السلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو ذلفقر علی وبر کے جانب سے پھر آپ کے پسند دیدہ سبجیکٹ یعنی کہ سروے ریپورٹ کہ آپ لوگوں نے کیا جوابات دیئے کن سوالات پر بجٹ پر مہنگائی پر پانی پر گیس پر کیا پرابلم سے کون آپ کا لیڈر ہے الطاف حسین عمران خان آفاق احمد بلاول بٹو نواز شریف شہبہ شریف مریم نواز آپ کس کو پسند کرتے ہیں کس کو کون کتنا چاہتا ہے کس سے کون کتنا نالا ہے امکم پاکستان جماعید اسلامی کون کہاں کھڑا ہے بلوچستان سندھ پنجاب کراچی ہے دربا سکھر کیا ہو رہا ہے میں اسی حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا تھا پروگرام نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک نظر آ رہے ہیں ان کو بھی فالو کر لیں تاکہ آپ تک بروقت حبریں پوچھ دی رہیں آسانی اور آفیت کے ساتھ بہت شکریہ تو اب اس کا آگاز کرتے ہیں ہم یہاں سے آنے والے بجٹ میں آپ کیا چاہتے ہیں مطلب آپ کیا چاہتے ہیں آنے والے بجٹ میں اس ٹیم تک بجٹ آیا نہیں تھا یہ تقریباً کوئی سترہ ٹھارہ دن پرانے سوال تھا تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے سوال کیے گئے تھے ظاہر مختلف اس حوالے سے بھی اور دیگر سیاسی سوالات بھی ہیں تو اس پر بیس فیصل لوگوں نے کہا کہ تنخواں میں اضافہ ساٹھ فیصل لوگوں نے کہا کہ مہنگائی میں کمی جو مہنگائی تو بڑھ گئی بدقسمتی سے ترقیاتی کاموں میں تیزی دو پرسنٹ لوگ صرف چاہتے ہیں جبکہ تیرہ فیصل لوگوں نے کہا کہ حکومت اخراجات میں کمی بینوں لقوامی کرزوں کی ادائیگی پانچ فیصل لوگ چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ مہنگائی میں کمی سب سے زیادہ جو برننگ ایشو ہے جو چاہے تنخوادار طبقہ ملازم پیشہ طبقہ پریوٹ ہو سرکاری ہو بزنس مہن ہو چھوٹا ہو بڑا ہو تاجر ہو جو بھی وہ مہنگائی سب کو متاثر کرتے ہیں مہنگائی کے لئے سکسٹی پرسنٹ لوگ ساٹھ فیصل لوگ مہنگائی میں کمی چاہتے تھے لیکن مہنگائی میں بدقسمتی سے اضافہ حکومت نے کر دیا بیس فیصل لوگ تنخواد میں اضافہ چاہتے تھے سرکاری پریوٹ مجموعی طور پر ملاکہ دو پرسنٹ لوگ صرف ترقیاتی کاموں کے لئے کہہ رہے ہیں حالانگہ ترقیاتی کام کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہیں پھر یہ کاشف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم دل فکر علی ببر صاحب والیکم السلام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حصہ لیا آپ کے نوازش پھر یہ بجلی فری کا کمنٹ آئے ٹھیک ہے پھر یہ نام ان کا نہیں آرہا پھر انہوں نے کہا کہ بجلی فری پھر جعوید رزا وی نیڈ پھر یہ کیا کہتے ہیں نیڈ پینشن انکریزنگ یعنی کہ پینشن میں اضافہ کیا جائے بلکل صحیح بات ہے پینشن بھی سیلری کی طرح ہوتی ہے اور وہ ہمارے اس طبقے کی پینشن ہوتی ہے کہ جنہوں نے ہمارے ملک کو آگے پڑھایا ہوتا ہے ماضی میں اور ہم جیسے لوگوں کو پالا ہوتا ہے اس بجٹ میں ہم چاہتے ہیں ان کرپٹ سیاستدانوں کو فانسی دی جائے سب ٹھیک ہو جائے گا آخر یہ تو عوام کا گصہ ہے اور عوام میں عوام کا ظاہری سی بات ہے گصہ یہ ہکمرانوں کے لئے کرپٹ سے ہکمرانوں کے لئے بڑا علامہ فکریہ دیکھا جائے تو کہ وہ کس قسم کے جذبات عوام میں سے لوگ آپ کے لئے رکھتے ہیں یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے بجٹ میں سب سے زیادہ فوکس کس چیز پر رکھنا چاہیے سرکاری ملازمین کی تنکھاؤں کو اٹھارہ فیصد لوگ سمجھتے ہیں اٹھارہ فیصد لوگ پریوٹ ملازمین کی تنکھاؤں کا بارے میں سمجھتے ہیں جبکہ نو فیصد لوگ سمجھتے ہیں کاروباری طبقے کو ریایت ملنی چاہیے پینتالیس فیصد لوگ سمجھتے ہیں مزدوروں کی دیاری کا بڑھنا یعنی کہ سب سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں نو فیصد لوگوں نے پینشن کا بڑھنا بھی کہا ہے ٹوٹل ووٹوں میں سے یعنی کہ زیادہ تر جو سب سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے 45% کے مزدور کی دیاری بڑھنی چاہیے یعنی منیمم ویج اٹھارہ فیصد سرکاری ملازمین اٹھارہ فیصد ہی پریوٹ ملازمین نو فیصد صرف کاروباری طبقے کو ریلیف اور نو پرسنٹ پینشن کے لیے کہا گیا اس کے بعد بھی اس سے ملتا جلتے ہی سوال ہے بجٹ میں لوگوں کو کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے بارہ فیصد لوگ سمجھتے ہیں ملک سے باہر بھیجیں یعنی کہ جس طرح کوریا میں ورکروں کی ضرورت ہوتی ہے انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے مزدوروں کی ضرورت جاپان میں ہوتی ہے مزدور ادھر تو انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے موما لیکن سعودی عرب میں یو اے ای میں گلف میں مزدوروں کی انجینئرز کی ڈاکٹرز کی عام طور پر جاپان میں یورپ کی بیشتر کنٹریز میں ہوتی ہے پھر کینیڈا وغیرہ میں تو وہ باہر بھیجا جائے ملک سے باہر بھیجا جائے بارہ فیصد سمجھتے ہیں چھوٹے کرز دینے چاہیے ایسا بیس فیصد لوگ سمجھتے ہیں یعنی کہ سمال لون دینے چاہیے پانچ لاکھ تک کے یا ایک لاکھ تک کے یا دو لاکھ تک کے جو بھی حکومت اپنے حساب سے متین کرے پانچ لاکھ بھی بہت چھوٹے ہی لون ہیں کاروبار کے لیے بغیر سود کے ہونے چاہیے میرے حساب سے تو جو پانچ لاکھ کا لون اس پر کیا سود ہو اس کے بعد انچاس پرسنٹ لوگ سمجھتے ہیں سرکاری نوکریوں ملنی چاہیے ہیں لوگوں کو فورٹی فائف پرسنٹ سرکاری نوکریوں کے طلبگار ہیں گیارہ فیصد لوگ سمجھتے ہیں گھروں کی تعمیر ہونی چاہیے آٹھ فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے کرز دینا یعنی کہ بڑے کرز سے مراد یہ ہے کہ کروڑ کروڑ دو دو کروڑ کے بڑے بڑے کرز دینا ہے ایسے آٹھ فیصد لوگ سمجھتے ہیں آجا انچاس پرسنٹ جو لوگوں نے سرکاری نوکریوں کا کہا ہے تو سرکار جو بھی پیسے کماتی ہے وہ پریوٹ لوگوں سے کماتی ہے اسے میں آپ کی نولیج کے لیے بتا رہا ہوں یہ جو ٹیکس ہم سے لیتی ہے یہ اسی پر کیا کہتا ہے سرکار کا سارا اپنا کرچہ بھی اور سرکاری ملازمین کا بھی ہوتا ہے اور کمنٹ آئے کہ کراچی والوں کو سرکاری نوکریوں دی جائیں انہوں نے صرف سرکاری نوکریوں کے لیے کہا ہے کراچی کے لیے جو کمنٹ آئے باقی آپ کے سامنے تھا اس کے آنے والے بجٹ کا زیادہ پیسہ کس چیز پر رکھنا چاہیے یعنی تعلیم کے بارے میں 53% بہت اچھا شعور ہے ہماری قوم میں 53% لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم پر رکھنا چاہیے صحت کے لیے 19% لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوئی ذاتی طور پر یہ سروے دیکھ کر خاص طور پر اسپیشلی کہ ہمارے لوگوں میں شعور اس کا مطلب کہ اچھا ہے دفاع پر 8% لوگ سمجھتے ہیں امن و امان پر بھی 8% لوگ سمجھتے ہیں سماجی ترقی پر 11% لوگ سمجھتے ہیں حساب سے یہ جو ریزلٹ آئے نا یہ جو پول آئے یہ میرے دل کو چھو لینے والے اس سے پہلے والے پہ مجھے ہسی آئی دی سرکاری نوکریوں والے پہ لیکن یہ والا واقعی 53% تعلیم 19% سہت دفاع پر 8% امن و امان پر 8% 11% سماجی ترقی پر کمنٹ بھی اس میں سے کچھ آئے محمود خان کا کمنٹ آیا عدالہ تو انصاف 70% انصاف مل جائے یعنی کہ عدالتوں پر خرج کرنا چاہیے تاکہ عدالتوں سے انصاف ملے بہت زبردست پوائنٹ ہے زرداری اور پی پی کے لیڈرز کے لیے شاید ان کا یہ تو اب تھوڑا نیگیٹیف کمنٹ ہے انہوں نے اپنا نام بھی منشن نہیں کرنا چاہے کہ زرداری اور پی پی کے لیڈران کو دے دیا جائے تاکہ وہ شاید کراچی کو نوچنا کچھ کم کر دیں یا ان کے لیے سندھ گورنمنٹ کے لیے غاز طور پر لمحہ فکریہ آئے کہ یہاں کے لوگوں کتنا غصے میں کتنا گم میں آپ کے لیے اور آپ کو اپنا ایٹی ٹیوٹ تبدیل کرنا پڑے گا یعنی کہ حکومت کو پی پس پارٹی والی حکومت کو اشرافیہ کی آیاشیوں اور کرپشن پر عوام آزاد نہیں گلام ہے یعنی کہ یہ غصے میں کہنے کہ اشرافیہ کی کرپشن اور آیاشیوں پر خرچ ہونا چاہیے عوام آزاد نہیں گلام ہیں بہت زیادہ غصے میں ہیں عام لوگ غصے میں عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو سائفر میں بری کر دیا گیا بہت اچھا فیصلہ بیالیس فیصد لوگ سمجھتے بہت برا فیصلہ چودہ فیصل لوگ سمجھتے تین فیصد لوگ سمجھتے کہ ہم رائے نہیں دے سکتے جبکہ تیرہ فیصل لوگوں نے کہا کہ جس نے نئے کیس بنایا تھا اس سے اب پکڑو یعنی کہ جس نے یہ کیس بنایا تھا سائفر والا عمران خان پہ اسے پکڑا جائے جبکہ تمام سیاستدان آخر میں چھوٹ جاتے ہیں سٹھائیس فیصل لوگ سمجھتے لیکن اکسیریت لوگوں کی یہ ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہے عظر مالک صاحب کہہ رہے ہیں نیازی is کلوسڈ جی علتاف یعنی کہ نیازی کو آپ کلوسڈ کریں جی علتاف یعنی کہ علتاف صاحب کے ورکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات آپ نہ کریں لیکن یہ کہ ظاہر یہ باتیں تمام چیزیں ہوتی ہیں امریکہ سے میچ ہارنے میں زیادہ گلتی کس کی تھی یعنی کہ یہ جو میچ پاکستان ہارا تھا بابا رازم کو بائیس فیصل لوگ کسور وار سمجھتے ہیں شاہن شاہ فریدی کو تین فیصل تئیس فیصل لوگ سمجھتے ہیں چیئرمن پی سی بیس کے ذمہ دارے ہیں پوری ٹیم کو اڈتالیس فیصل لوگ سمجھتے ہیں جو کہ اکثیریت ہے اور قسمت کے بارے میں چار فیصل لوگوں کا خیال ہے کہ قسمت تیسی تھی تو سب سے زیادہ لوگ پوری ٹیم کو کسور وار سمجھتے ہیں جو پاکستان خاص طور پر امریکہ جیسے چھوٹے ملک سے آ رہا تھا امریکہ سے لیا ہوا کرزہ اس کی گلتی تھی یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے جو کرز لیا تھا یہ وجاتیر رضاقہ باسی صاحب کا یہ کمنٹ ہے یہ مصطفی صاحب ہے ان کا ایک اور ایک اور پلیئر ایٹ کرو ہاریس روف جو ہر میچ کے لاسٹ آور میں مار کھاتا ہے یعنی کہ یہ کریں ایک اور پلیئر ایٹ کرو جو پول میں ہاریس روف جو ہر میچ کے لاسٹ میں مار کھاتا ہے تو کافی گم اور گصہ ہے اور کہہ کہتے ہیں کافی لوگوں میں ناراض کی ہے اس حوالے سے اور بہت سارے لوگ نالا ہیں یہیں پر ہم اپنا آج کا یہ کلوس کرتے ہیں سارا سروے والا پروگرام کیونکہ اب اس سے بڑھ کر اور بہترین طریقے سے اور زبردست سروے آ رہے ہیں آپ جو سوالات کیے گئے ہیں وہ بہت ہی بہترین اس کے بعد والے میں سوالات آئیں گے اور ان کا جوابات بڑے دلچسپ آ رہے ہیں لیکن ابھی ان کو مکمل ہونے میں میچور ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اسی لئے اس کو فیلال یہیں پر ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا آ رہا ہیں کیا رائے ہیں آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں جو جو سمجھتے ہیں میری کہیں گلتی کوئی کوتہ یا آپ کو لگتی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کریں میڈم شبانہ صاحبہ آپ بھی ضرور اپنی رائے دیجئے گا باقی لوگ بھی اپنی رائے دیں اور جتنے بھی رو گئے جویریا قریشی صاحبہ آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں ضرور رائے دیں اپنی رائے دیاں کریں اسی کی بنیاد پر آگے بلنتا ہے اس کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے وہ بھی اپنی رائے دیاں کریں کیا سوالات ہونے چاہیے وہ بھی اپنی رائے دیاں کریں کھل کر اپنی رائے دیاں کریں بس اخلاق اور قانون کے دائرے میں بات کیا کریں کیونکہ اخلاقیات سے نہیں گرنا چاہیے ہمیں اور قانون پر ہی عمل ہمیں کرنا چاہیے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں تنقید بھی کرنی چاہیے اور تنقید سہنی بھی چاہیے آپ مجھے دیجئے کا اجازت اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تھا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اللہ حافظ